ویلکم دوستو سواگت ہے ایج جی ڈیفنس میں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے بھارت اور چین کے درمیان نیا تناؤ پیدا ہوا ہے اور چین کا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لداخ کے ہزار میٹر کے علاقے پر جو علاقہ ہے اس پر بھارت کا قبضہ ہے جبکہ چین میں وزارت خارجہ نے اس بات کی تردید کی ہے تناؤ کیوں پیدا ہوا ہے تازہ اور یہ صاحب بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان لداخ کی سائیڈ کے اوپر جو ہے معاملہ چل رہے ہیں چین میں بھی اپنا فوجی ساز و سمان وہاں پہنچا ہے کوئی بڑی جنگ لڑنے کی تیاری ہو رہی دیکھیں اس پر بہت تفصیل سے ذکر کر چکے ہوئے ہیں لیٹ ہو گئی جو نہیں لیٹ نہیں ہوئی سر مسئلہ یہ کہ جس دن آپ اپنی فائنل اس پر چائنا نکلے گا نا اسی دن وہیں پھر دوبارہ جنگ چرو کرنی ہے اور مسئلہ سر یہ ہے کہ فیزیکلی صرف ایک ہی راستہ سی پیک کو روکنے کا اور وہ ہے پینگانگ لیک پینگانگ لیک جو ہے یہ اس علاقے کے اندر لداخ کے اوپر ہے تین مہینے سے چین جو ہے اور اپنا انڈیا کا ذمیان سفارتی گفت کو شروع ہو رہی ہے کہ جو ہماری پہلی لڑائی تھی نا اس لڑائی میں جو آپ بندے لے کے گئے ہیں ان کو واپس لے جاؤ اور اس میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں ہوا یہ ہے کہ وہ جو اس پینگانگ لیک کے ساتھ جو ایک سڑک ہے جو میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سکسٹی ٹو میں چائنا نے وہاں بنانی چروع کی تھی اور چائنا کو اس وقت سے پلان تھا آپ کو جانتے ہیں کہ گوادر کو نیا ایشو نہیں ہے چائنا کے بہت پرانا ہے اور گوادر صرف چین کا مسئلہ نہیں ہے گوادر جو ہے یہ روس کا بھی مسئلہ تھا صحیح ہے گرم پانی تک آنے کے لیے کراچی کو نہیں لیتے تھے گوادر کو لیتے تھے گوادر مور ڈیئر ٹو ڈی مارکٹ بیس تو انتیس اور تیس کی درمیانی رات کو لائن اف ایکچول کنٹرول کے اوپر قصیمان دو ہزار کے قریب جو ہیں وہ انڈیا تھی بوجی جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں پر ان کی ایک پوسٹ سی ایک چائنیز کی لکھاک پوسٹ وہاں سے لکھاک پوسٹ کے لکھاک اسر کا نام ہے وہاں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے لیکن انہوں نے ہیلمٹ ٹاپ اور بلیک ٹاپ جو ہے اس پر کمدہ کر لی اور اس جو چائنیز جو تھے جو انڈیا جو تھے وہ لیک کے آس پاس اس طرف آگئے تھے اس کے اپنا شمالی کنارے کی طرف اس کو دکیل کے انہوں نے جنوبی کنارے پر پھیل دی اب اس وقت لیک کے ایک طرف چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف اس طرف اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیک کے اس طرف بیٹھے ہو تو یہ بیچ کا پورا علاقہ جو کہ خونجراب سے آگے سڑک جاتی ہے اوف سیف ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ لیک کے اس طرف ہوں تو گولہ آئے گا تو اس طرف بھی گرے گا تو آپ کی ٹریک 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 ہو جائے گی یہ جو کوشش ہے یہ زمین کے اوپر ان کو انٹینگل کرنے کی کوشش ہے چائنہ دوسری طرف سے سلگری میں انہوں نے نیپال کو بھی اٹھایا ہوا ہے ہم کسی نہ کسی وار کے اندر تقریباً انٹر ہو چکے ہوئے ہیں یہ پاکستان کو اندازہ ہے کیونکہ چائنہ کے لیے اب انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنا اب آسان نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت بھی آج تک مثلا گزشتہ اگر سو سال کی تاریخ دیکھیں تو سب سے بڑی جو فوج ہے وہ بسی کر روس کی رہی ہے نو ساڑھے ناک نو لاک فوج نہ امریکہ کی کبھی رہی ہے نہ کسی اور کی رہی ہے اور اس کے بعد جو فوج تھی وہ چین کی تھی اب اس وقت چین اور انڈیا کی افواج جو ہیں یہ دنیا کی دو بڑی طاقتور اور اس طرح کی فوجیں بن چکی ہوئی ہیں